مرسی کے لئے چکن مکرانی ریسپی اس کے لئے ہمیں یہ سب چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ویژیز آپ اپنے مرسی کے یوز کر سکتے ہیں میں نے جنگر کارلک پیسٹ کو تھوڑا سا سوتے کر کے اس میں چکن کیوبز میں کٹٹ تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چکن کو ہم اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے تب تک اس کے اندر کوئی مسالہ کوئی پانی کوئی چیز نہیں ایڈ ہوگی یہاں پر چکن کا کلر چینج ہو گیا میں نے تھوڑا سا بلکل پانی ایڈ کیا جس میں چکن اچھی طرح سے ککھ ہو جائے اور اب باری آتی ہے اس میں مسالے ایڈ کرنے کی مسالوں میں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارنگ سالٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے سالٹ میں نے ایڈ کیا یہاں پر دن ریڈ چیلیز ریڈ چیلی فلیکس بلایک پیپر اور تھوڑا سا کورینڈر پاوڈر انہیں چی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو کور کر کر ہم کھونے کے لیے رکھتیں گے یہاں پر میرا چکن آلماسٹ اٹی پرسنٹ کک ہو گیا تھا دن میں نے اس میں چیلی ساوس ایڈ کی اور سویا ساوس ایڈ کی اقارنگ تو یور ٹیسٹ چکن کمپلیٹلی کک ہونے کے بعد اس میں میں ایک ٹیبل سپون شگر ایڈ کی شگر بہت ضروری ہوتی ہے چائنیز سب ڈیشز میں وہ جو ہلکا سا سویٹنس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے دن میں نے ہاں پر کیوبز میں انینز کو کٹ کیا ہوا تھا وہ میں اس میں ایڈ کی ہے اس کو میں نے دو سے تیر منٹ سف ساتے کیا تھا ویجیٹیبلز کا جو کرنچ ہوتا ہے وہ ہمیں برقرار رکھنا ہوتا ہے دو تین منٹ ساتے کرنے کے بعد میں نے اس میں اپنی کیارٹس جو تھی وہ ایڈ کر دی اسے ایک دو منٹ ساتے کیا دن میں نے اس کے اندر کیارٹس کو ساتے کرنے کے دو منٹ کے بعد میں نے اس میں گرین کیپسکم ایڈ کر دیا اور اسی بند کو بھی ایڈ کر دی ویجیٹیبلز آپ اپنے ٹیسٹ کے اور اپنے لائکنگ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ سویٹ کونز یوز کر سکتے ہیں مشروبز یوز کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں یہ پسند کرتے ہیں اس میں یہ یوز کرتی ہوں دن اس کے بیچ میں میں نے چلی گارلک کیچپ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایڈ کی یہ میں سلاری مکس کر کے بناتی ہوں ٹمیٹو کیچپ کی تھوڑی سی چلی ساوز اور تھوڑی سی سویا ساوز اس کو مکس کر کے یہ بھی اس مکشر کے اندر ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پری بوائلڈ مکرونیز میں نے لکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 thank you bye bye